نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں ابھی سیدنا امام حسین شہید رہی ہوئے آپ کی شہادت کا پہلے ہی تذکرہ ہونے لگا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی چچی ام فضل احادیث کی کتابوں میں شیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے آپ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں حضرت عباس کی زوجہ ہیں بیوی ہیں جو آپ کے چچا ہیں ام فضل وہ آ کر ارض کرتی ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں میں نے ایک بڑا برا خواب دیکھا ہے بڑا ختمنا خواب دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچی جان کیا خواب دیکھا ہے آپ نے وہ ارض کرنگی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا اتر کر میری گود میں آ گیا ہے یہ ام فضل بیان کر رہی ہیں کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا جدا ہو کر میری گود میں آ کر گرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی جان یہ کوئی بری خواب نہیں ہے تو بہت اچھی خواب ہے یہ بہت اچھی خواب ہے اس کی تعبیر کیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا حسین پیدا ہوگا بیٹا حسین پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں پلے گا اس سے مراد اس خواب سے مراد یہ ہے کہ وہ بیٹا تیری گود میں پلے گا تو اس کی پرورش کرے گی یہ اچھی خواب ہے تیرے لیے پھر ایسا ہی ہوا کہ سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدنا امام حسین متولد ہوئے اور ام فضل نے اپنی گود میں لیا آپ دودھ پلاتی رہی پرورش کرتی رہی جب پرورش ہوتی رہی تو ایک دن ام فضل سیدنا امام حسین کو گود میں لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور تلاش کرتے کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حجرہ مبارکہ میں ہیں تو اس دن سیدہ ام المومنین ام سلمہ کی باری تھی نبی پاک ان کے حجرے میں ارام فرما رہے تھے ام فضل داخل ہوئی تو نبی پاک تشریف رما ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو ام فضل نے سیدنا امام حسین کو نبی پاک کی گود میں رکھ دیا نبی پاک کی گود میں رکھا نبی پاک نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا حسین میری گود میں ہے تو آپ نے گوھر سے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے ما زاغ البسر کی آنکھوں سے چھما چھما سو برتنے لگے ام فضل ارد کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشی کا مقام ہے آپ نے نواسے کو دیکھ رہے ہیں آپ نے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ رو رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے ام فضل ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ تیرا نواسہ یہ تیرا سابزادہ میدانِ کرب و بلا میں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا اور اے حضور اے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اس وادی کا اس کرب و بلا کے میدان کا ہم مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ بٹی کی شیشی نکالی اور ام سلمہ کے حوالے کی یہ دیکھو یہ مٹی میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں مقتلِ حسین کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں اور وہاں سے مٹی لے کر آیا ہوں وہ مٹی حضرتِ ام سلمہ کے حوالے کی اور آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جبریلی امین نے خبر دی ہے اس کو کربلا کی زمین پر قتل کیا جائے گا شہید کیا جائے گا اور شہید بھی اس انداز میں کیا جائے گا کہ کافی دنوں سے پیاسا ہوگا بوک اور پیاس کی وجہ سے یہ نڈھا لوگا اور بار بار اپنے خاندان کے لاشوں کو اٹھا کر اس کی حالت یہ ہو چکی ہوگی کہ جس اب کے اندر سکت نہیں ہے اس حالت میں وہ ظالم اس کو قتل کریں گے اور اس ارضِ کرب و بلا کی یہ خاک میں ساتھ لے کر آیا ہوں جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور وہ شیشی جس کے اندر کربلا کی خاک تھی مٹی تھی وہ شیشی ام سلمہ ام المومینین رضی اللہ عنہ کی حوالے کی اور فرمایا ام سلمہ یہ شیشی سمال کے رکھنا اس کا خیار رکھنا اور دیکھنا جب یہ شیشی کے اندر جو مٹی ہے یہ جب خون بن جائے گی تو سمجھ لینا میرے نوازے کو شہید کر دیا گیا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شیشی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے کی یہاں ایک بات عقیدے کی کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کون کب مرے گا کسی کو کوئی علم نہیں کس مقام پر مرے گا کسی کو کوئی علم نہیں یہاں ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی ام فضل کو کیوں نہ دی آپ کی زوجہ مطرمہ سیدہ عائشہ زندہ ہے ان کو کیوں نہ دی حفظہ زندہ ہے ان کو کیوں نہ دی باقی کی ازواج مطارات زندہ ہیں کسی اور زوجہ کو وہ شیشی دے دیتے ام سلمہ کو شیشی کیوں دی جا رہی ہے کیونکہ نبی پاک جانتے تھے کہ جب یہ واقعہ رول ماہ ہوگا 61 ہجری میں سیدنا امام حسین کا قتل ہوگا آپ کو شہید کیا جائے گا اس وقت ساری ازواج وہ موت کی اغوش میں چلی جائے گی اگر اس وقت کوئی زندہ ہوگی تو یہی میری بیوی زندہ ہوگی اسی لئے آپ نے وہ شیشی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے کی کہ اے ام سلمہ اس شیشی کو سمال کے رکھنا اور دیکھنا جب یہ شیشی اس کی مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا میرے بیٹے میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے سیدہ ام المومین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا رہا گزرتا رہا ہتاکہ نبی پاک صلی اللہ کا وسال مبارک ہو گیا پھر اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال ہو گیا اکسٹھ ہجری آئی خلفائر آشدین کا وسال ہو چکا ہے آپ فرماتی ہیں گرمی کا موسم ہے دوپیر کے وقت میں اپنے گھر کے اندر آرام کر رہی ہوں سو رہی ہوں میں نے خواب دیکھا خواب میں جلوہ جہاں آرا میرے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ خواب میں آئے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں نے نبی پاک کو اپنے آقا مولا کو دیکھا کہ آپ کے سار مبارک پر بھی خاق ہے اور دار مبارک کے اندر بھی خاق ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کس لیے ہے تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ نے فرمایا کہ شہید تو قتل حسین عارفہ امی سلمہ مجھ سے پوچھتی ہو کہ میرے سر پر خاق کہاں سے آئی ہے میری داری کے اندر خاق کہاں سے ہے میں ابھی ابھی مدان کرب بلا سے آ رہا ہوں مقتل حسین سے آ رہا ہوں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی رہا آپ فرماتی ہے میں فوراں